ہیلو فرینڈز السلام علیکم تو آج میں لائی ہوں لال مرچوں کا طریقہ بتانے لگی ہوں لال مرچے میں نے سکاہ کے تو اس کا جسے ہم دادر مرچ کرتے ہیں وہ بنائی تو اگر آپ بزار سے خرید دیں گے تو اس میں بہت سارا گند ہوتا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے اس کے اوپر سے ہیڈز اتار کے تو جو اس کی کیپس ہوتی ہیں وہ اتار کے تو اس کے بعد میں نے اس کو صاف کیا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کرنے لگی ہوں اور بہت ہلکے سے آپ نے گرینڈ کرنا ہے تو یہ زیادہ ہی پاورڈر بن جائے گا اور یہ بہت تیز ہے تو اس لئے میں کھانے میں کم یوز کروں گی تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو گرینڈ کرنے لگی ہوں گرینڈ کر لی تھوڑی سی زیادہ گرینڈ ہو گئی ہے اس طرح کی ہمیں شکل میں ملے گی تو جب بھی آپ کھانا پکائیں تو آپ یہ یوز کریں تو ایزی وی ہے آپ ان کو پہلے دھوپ میں سکا لیں اگر تو دھوپ اچھی ہے تو جلدی سک جائے گی لیکن اگر دھوپ کم ہے تو تھوڑی سو ٹائم لگے گا کیونکہ سردیوں میں میں نے سکایا تو مجھے کافی دن لگ جائے اس کو سکانے میں تو یہ دیکھیں میں اس کی بنا رہی ہوں ابھی پاورڈر نہیں بنانا بس ہلکا سے اس کو پیس نہ تاکہ یہ گھانڈ ہو جائے اور اس کو اب میں سیف کر لوں گی ایک جار میں تو ایر ٹائٹ جار لیجئے گا تاکہ اس میں ہی فریش ہوئے اور اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے مجھے سنیزنگ ہو جائے گی کیونکہ بہت اس کی خوشبو آ رہی ہے تینکیو فر ووچنگ